سوال ہے کہ is there something known as قضاء عمری in Islam and is there any truth of it in Islam کیا اسلام میں قضاء عمری کا کوئی شریح حکم ہے یا کوئی تصبر ہے اور اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے قضاء عمری کے بارے میں قرآن و سنت میں ہمارے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے اور علماء نے اس کی نفید ہی کی ہے بلکہ جو آدمی جانتے بجھتے نماز چھوڑ دیں عام طور سے جو علماء ہیں انہوں نے کہا شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ السیتہ شیخ البانی اور بھی دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ جس میں جان بجھ کے نماز چھوڑی ہے توبہ کریں اور کسرت سے نوافل کا احتمال کریں تاکہ قیامت کے دن فرائز کی کمی نوافل سے پوری کی جائے لیکن جو جان بجھ کے نماز چھوڑی ہے اس نماز کی قضائے عمری کرنا کہ پجر زور کے وقت زور اس طرح سے زندگی بر کی نمازوں کی اندازے سے قضا کریں اب تک ہمارے علمے کوئی اس کی دلیل کوئی ایسی نہیں ہے ہاں جو آدمی کے ایسی نمازیں چھوڑ جائیں کہ جو کسی مجبوری سے ہوں جیسے خندق کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نمازیں قضا ہو گئیں تو کسی شرع عذر کی بنا پر اگر کوئی نماز چھوٹی ہے تو اس کی قضا ہے ورنہ اس کی قضا نہیں ہے موسیقی موسیقی